بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نارملی جو بیہیوئر ہے اٹیچوڈ ہے جو آپ نے بات کرنے کا سٹائل اور سوچنے کا سٹائل چلنے کا سٹائل جو بھی آپ کی ایک عادت ہے وہ اس دن شو ہو جاتا ہے تو جب انٹرویو کی آپ تیاری کرتے ہیں تو آپ اپنے اندر ایک مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں کہ آپ چیزوں کو ابزارب کریں گے آپ چیزوں کو اندر ڈیولپ کریں گے اپنے اندر جہاں پہ کمی ہے ڈیفیشنسی ہے اس ڈیفیشنسی کو پورا کریں گے تو اسی زمن میں ہم نے جو کورس ابھی ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں یا ڈیزائن کر رہے ہیں یا اس کا جو آج ہمارا پہلا سیشن ہے تو یہ ہے ایٹیکیٹس اور مینرز بے عدب و آداب یا کیا چیزیں ہیں جو کہیں پہ بھی آپ ہوں تو آپ اگر وہ کریں گے تو آپ کی پرسنیلٹی جو ہے دوسروں سے یونیک نظر آئے گی تو سب سے پہلے جو ہم اپنی زندگی میں سیکھتے ہیں کرتے ہیں اور جس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اینڈ تک ہمیں اس چیز میں گنجائش رہتی ہے وہ ہے بات کرنے کا سٹائل اور بولنے کے لیے الفاظ کا چناؤ تو ہمیں یہ جو ٹاپک ہے کہ بات کرنا یا کون سے بات ہم نے کرنی ہے یا کون سے الفاظ ہم نے ادا کرنے ہیں یہ کچھ چھوٹا ٹاپک نہیں ہے یہ انسان جو ہے اپنی روزمرہ زندگی میں کئی ایسے کام کر دیتا ہے جہاں پہ بغیر سوچے ہم ریسپانس کر دیتے ہیں تو اور بعض میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان الفاظ نے ہمیں کیسے پسا دیا ہے تو اس طرح کی نوبت نہیں آنی چاہیے اور انٹرویو والا دن جو ہوتا ہے وہ آپ کے الفاظ کی ادائیگی کا ہی دن ہوتا ہے تو جو بھی آپ سے ایکپیکٹیشن کی جاتی ہے وہ آپ کے الفاظ کی ادائیگی کے مطالق ہوتا ہے کہ بندہ بولتا ہے تو کیسے بولتا ہے اس کے اندر دانشمندی ہے یا نہیں ہے کیا وہ بغیر کسی ارادے کے بول دیتا ہے یا اس کا اپنی زبان پر کنٹرول ہے یا نہیں ہے اور بینگ این آفیسر اگر آپ سیول سروسز میں ایک آفیسر ہونے جا رہے ہیں اگر کوئی آفیسر نہیں بھی ہوتا تو نارمل زندگی میں بھی آپ جب زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کو اپنے اچھے عدب و آداب ہونے چاہیے بھلے وہ ایڈوکیٹڈ ہے یا نہیں ایڈوکیٹڈ یا بہت زیادہ کتابیں اس نے نہیں بھی پڑھی بہت زیادہ لگریز اس نے نہیں بھی لی تو اس کے باوجود کئی ایسی پرسنیلٹیز ہوتی ہیں جن کو ہم تعریف کیے بغیر نہیں رہتے اور وہ وجہ ہوتی ہے صرف اور صرف کہ وہ سوچ کے بات کرتے ہیں اور کیوں جی نہ کوئی ان کی بات کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے تو آج ہم نے اسی کو فوکس کرنا ہے کہ جب بھی آپ بات کریں تو اپنے الفاظ کو وائزلی استعمال کریں یہ آپ کے وہ تیر ہیں جو کماند سے ایک دفعہ نکل جائے واپس نہیں آتا اور جب کسی بھی بات کرنے لگیں تو اندھر دھن نہیں بول دیں اور اپنی زبان پہ آپ کا ہمیشہ کنٹرول ہونا چاہیے پہلے سوچیں کہ آپ کیا بات کرنے جا رہے ہیں اور بات کرنے سے بھی زیادہ بہتر اور بات کرنے سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے ایک اچھا لسنر ہونا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایک اگلا بندہ بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ فوراں سے ٹوک دیتے ہیں اس کی عادی بات ہوئی ہوتی ہے تو فوراں سے وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں اور اگلا بندہ کہتا ہے کہ ابھی پہلے میری بات سن لیں یعنی کہ وہ ابھی تک اور یہ ایک قسم کا مینرز میں کمی کی بات ہوتی کہ اگلا بندہ آپ سے کہے کہ پہلے میری بات سن لیں یہ نوبت نہیں آنے چاہیے آپ کے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ جس ٹاپک میں آپ کا علم بھی ہے آپ کو پتہ بھی ہے لیکن اس کے باوجود اگلے کو آپ پہلے پوائنٹ آف یو سن لیتے ہیں اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں تو یہ سب سے پہلے ہے کہ ایک گوڈ لیسنر ہونا بھی اس سے بھی ضروری ہے کہ آپ جو بات کرتے ہیں you don't need have an opinion on everything ہر بات پہ اپنی رہ دینا لازمی نہیں ہے بات وہاں پہ کریں جہاں پہ آپ کی بات کی اہمیت ہو یا کوئی آپ سے opinion مانگے اور بات کرنے سے پہلے سو دفع سوچیں کہتے ہیں کہ think before you speak look before you leap کہ سوچیں سوچیں کہ آپ کیا بات کرنے جا رہے ہیں تب جا کے بات کریں اور look before you leap کہ کوئی بھی step لینے سے پہلے دیکھ لیں کہ وہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں سکتے دونوں یہ چیزیں ایک proverbs type بھی ہیں تو ان کو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے اس پہ apply بھی کرنا ہے اور جو چیز آپ comment کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے سوچیں کہ آپ کیا بول رہے ہیں maybe poor ad finding the right words to say don't say start a sentence with فلان فلان اس طرح کے جو الفاظ جو آتا ہے اس طرح سے جو شروع ہوتا ہے وہ انتہائی negative اثرات چھوڑتا ہے تو آپ پہلے سوچیں کہ آپ کون سا الفاظ بولنے جا رہے ہیں کہاں سے سٹارٹ کریں گے جب آپ کا mind میں clarity ہوگی تو اس طرح کی جو آپ کی ہچکی چاہٹ یا لٹکانا ہے الفاظ کا وہ بلکل نہیں آئے گا بجائے اس کے کہ آپ بہت فاسٹلی چیزوں کو لے کے چلیں آرام سے بات کر لیں کوئی بات نہیں ہوتی وہ دن آپ کا ہی ہوتا ہے جب آپ بات کر رہتے ہیں تو آپ کے پاس right ہوتا ہے کہ الفاظ کا چناؤ اور اچھے طریقے سے آپ اپنی بات کو communicate کریں تو ساتھ میں اس کے لئے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کا کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کا استعمال کس طریقے سے کرتے ہیں کسی بھی چیز کا زیادہ استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے آپ اس کے لئے practice کیسے کر سکتے ہیں آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائے کریں پوٹے ٹائپ شیشہ ہو اس کے سامنے آپ بات کیا کریں کوئی بات کرنا شروع کر دیں کوئی آپ جو ہے گنتی کرنا شروع کر دیں آپ کا اگر confidence weak ہے تو آپ گنتی سے شروع کر دیں گنتی بولتے ہوئے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو جو ہمارے لئے ایک نماز ہے کلمہ ہے روزہ ہے اس کے بارے میں جو کوئی بھی آپ کوئی فضیلت کی بات کرنا چاہتے ہیں وہ بات کر سکتے ہیں روزانہ ایک نئے topic پر بات کر سکتے ہیں اور جس کا آپ کو علم ہو جب آپ بولیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اس کے اوپر آپ کے پاس کتنا ایک knowledge ہے پھر آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے بارے میں بھی آپ کو پڑھنا چاہیے تو یہ ایک mirror کے سامنے بھی آپ کھڑے ہو کے practice کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو خود ہی اپنی تصحیح کریں گے جب بات کریں تو confidence بات کریں بہت زیادہ sure نہ بچائیں اتنی light بات بھی نہ کریں اتنی حل کے انداز سے بھی نہ بات کریں کہ اگلے کو سمجھ ہی نہ آئے اور چیزوں کو ترتیب میں اس طریقے سے لے کے چلیں کہ آپ کی بات جہاں سے start ہو رہی ہے sequence میں اب بات چل رہی ہے اور step wise اگلے بندے کو سمجھ بھی آ رہی ہے اور rude نہ ہوں overbearing نہ ہوں برداشت کیے بھی غیر وہ مطلب اپنے آپ کو فوراں آپے سے باہر ہو جانے والی عادت نہیں ہونے چاہیے بلکہ حوصلے سے آپ بات کریں غصے والی بھی بات ہے تو اس کو اچھے انداز سے اگر کریں گے تو وہ اگلے بندے کو اتنی غصے والی نہیں لگتی اور ایک جو بندے کا temperament ہوتا ہے وہ بندے کا اثر چھوڑتا ہے تو یہ آپ کی personality بہتر اثر چھوڑے گی بجائے اس کے کہ آپ aggressive ہو کے بات کریں تو جب بھی آپ کسی سے بات کریں تو ایک یہ سوچ لیں کہ اگر کوئی دوسرا بندہ آپ سے اسی انداز میں بات کرتا تو آپ کو کیسے لگتا اگر آپ کو برا لگتا تو آپ کو بھی اس انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے تو باقی یہ ہے کہ جو بھی چیز آئے مان میں اس کو بول دینا چھوٹی چھوٹی بات پر کمنٹ کرنا اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو باتونی ہوتا ہے اس پر لوگ اطماد نہیں کرتے وہ کسی کا راز بھی نہیں رکھ سکتا جس کا کام صرف اور صرف بولنا ہوتا ہے جس کا اپنی زبان پر کنٹرول ہوتا ہے اس میم کہ وہ اطماد ہے اگر آپ اس سے کوئی بھی بات کریں گے اگر اس کی رازگی کو بات ہے یا کوئی فساد ہو سکتا ہے تو وہ ضرور سوچے گا کہ اس سے جو ہے پرابلم میرے لیے بھی ہوگا یا جو میرے اوپر اطماد کرنے والے ان کا بھی اطماد ٹوٹے گا تو وہ اس میں جو ہے وہ انداز سے بات کریں کہ کسی کی اس سے دل آزاری نہ ہو اور اس کے بعد ہے تو کیسول کنورسیشن پر آپ نے پارٹیسپیڈ نہ کریں کہیں پہ بھی کوئی بات ہو رہی ہے ٹاپک ارلیمنٹ ہے جس پہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور بات کر کے آپ ہنس جائیں تو ان چیزوں پہ بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیسول اگر کچھ جوکس سنانے کی یا بات کرنے کی ضرورت آ جاتی ہے تو آپ کوشش کرنے کہ بکٹ میں ہونے چاہیے جو کسی وقت آپ کو بتانا پڑے یا کسی جگہ پہ فٹ کرنا پڑے ایک انلائٹنمنٹ کے لیے تھوڑا سا محول کو بہتر کرنے کے لیے تو وہ آپ کر سکیں اپنے سبارڈی نیٹ کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے ان کے ساتھ بیٹھیں تو ان سے بھی آپ اس طریقے سے پیش ہیں اس کے علاوہ جو آپ کے عزیز اقارب ہیں دوست ہیں رشتدار ہیں ان سے بھی اچھے طریقے سے پیش ہیں اور جو چیزیں آپ کو پسند نہیں ہیں ان کو بھی بردائیت کرنے کی کوشش کریں ہمیشہ ہر جگہ پہ اپنی پسند نا پسند کو نہ لے گئے ہیں ہر انسان کا ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے آپ وہی کامیاب ہوتا ہے جو صرف اپنی پسند اور نا پسند کو اپنے تک رکھتا ہے دوسرے کو اگر آپ ویک اریا کوئی ابزار کر بھی لیتے ہیں تو اس کو پن پوئنٹ کرنے کی فورم سے ضرورت نہیں بات ایسی جگہ ہوتی ہے بڑوں کا احترام کر کئی ساری چیزیں آپ کو برداشت کرنی ہوتی تو یہ چیزیں بھی اپنے اندر ہونی چاہیئے ہمیشہ بڑوں کی رسپیکٹ کریں دوسروں کو سننے اور دوسروں کو سننے سے انسان تو کوشش کریں کہ فورم سے بولنے کی طرف نہ جائیں آپ کو اگر فرض کیا کسی جگہ پہ سپیچ کرنے کے لئے یہ بھی بولنے کی بات ہے لیکن سپیچ کرنے سے پہلے آپ کوشش ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے فورم سے آئیں ٹاپک کو بتائیں اور بولنا شروع کرنے تو کچھ نہیں کوئی فیادہ نہیں بہتر ہے کہ اپنے آڈینس کو observe کریں ان سے کچھ پوچھیں وہ جب آپ ان کی طرف دیکھیں گے تو آپ ان سے کچھ question کریں تو وہ بھی دیکھیں گے کہ ہمیں کیوں دیکھ رہے ہم نے کچھ غلط تو نہیں کیا یا ہم ٹھیک نہیں دیکھ رہے تو وہ تھوڑا اپنے بارے میں سوچیں گے تو آپ کی طرف سیکنڈ میں جب آپ کو ٹائم ملتا ہے یعنی کہ ہو سکتا ہے آدھ منٹ بیس سیکنڈ بہت ہوتے ہیں جب آپ کسی کو observe کر کے پھر کہیں یہ نہ ہو کہ آپ بولنا شروع کر دیں دماغ بعد میں سوچے کہ میں نے کیا کہنا تھا درمیان میں آپ رک جائیں گے غلط الفاظ کا چناؤ کریں جس سے آپ کے لئے problem ہوگا تو یہ تھا آج ہمارا overall main use of words کہ ہمیں بات کیسے کرنی ہے یا ہمیں سننا کیسے تو یہ بیسک چیز تھی جتنی چیزیں میں ایڈ کر سکتا تھا باقی آپ کمینٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ اس میں مزید کیا چیز ہونے چاہیے تھنس فر وچن اللہ حافظ